مانا یہ جاتا ہے کہ انڈیا میں آج سے کئی سالوں پہلے ایک بہت قیمتی نگینہ The Purple Sapphire Stone ہوا کرتا تھا لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کافی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ Purple Sapphire اصل میں شرابت تھا اسی وجہ سے پورے اتحاسم بھی جس شخص کو یہ نگینہ ملا تھا یا تو وہ بری طرح سے موت کی نیند سو گیا یا پھر اس نگینے کی شراب نے اس کو پرباد کر کے رکھ دیا تو آخر کار کیا تھا اس نگینے کا اصلی سچ اور کیوں لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ Purple Sapphire شرابت ہے جاننے کیلئے پوری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو اس شرابت نگینے کا اتحاس ہمیں لے جاتا ہے سال 1857 میں بریٹش راج کے دوران کون پور نام کی جنگہ پر جیسے آج ہم اتر پردیش کے ایک شہر کانپور کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ وہی ٹائم تھا جب لوگوں نے بریٹش راج کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی جسے آج ہم انڈین ریبلین آف 1857 کے نام سے بھی جانتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اس ریبل کے دوران بریٹشرز میں یہ سفائر سٹون کانپور میں موجود اندرجی کے ٹیمپل سے چورا لیا تھا جس کے بعد بریٹین کے کلینل ڈبلو فیرس وہ پہلے انسان تھے جس کے ہاتھ میں یہ سٹون کا پوزیشن گیا تھا اور وہ اس سفائر سٹون کو اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئے تھے جس کے بعد جا کر اس سفائر سٹون کا شراب ان پر اثر کرنا شروع کرتا ہے اور فیرس کی زندگی میں کئی فائننشل کرائسس ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن شروعات میں فیرس اپنی لائف میں ہو رہے فائننشل کرائسس کا بلیم اپنے خود کے غلط ججمنٹ کو ہی دیتے ہیں لیکن جب ایک ایک کر کے فیرس کی فیملی میمبرز بھی کافی جان لیوہ بیماری سے پیڑت ہو جاتے ہیں تب جا کر ہی فیرس کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ اصل میں یہ سبھی پریشانیاں انہیں یہ سفائر سٹون کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں اسی وجہ سے وہ اپنے اس شک کو آزمانے کے لیے یہ سفائر سٹون اپنے ایک فرنڈ کو لینڈ کر دیتے ہیں تب ہی جا کر فیرس کا یہ شک ایک یقین میں بدل پاتا ہے جب اس سفائر سٹون کے ملنے کے کچھ ہی دنوں کے اندر ان کے فرنڈ اچانک سے ہی سوسائٹ کر لیتے ہیں اصل میں انڈیا میں موجود لوکلز کا یہ ماننا تھا کیونکہ اس سفائر سٹون کو اندر جی کے ٹیمپل سے چورایا لیا گیا تھا اسی لیے اندر جی ان سے نراز ہو گیا ہے اور یہ سٹون شرابت ہو گیا تھا حالانکہ ایسا بلکل نہیں تھا کہ یہ سٹون صرف کلینل فیرس کے پاس ہی تک پہنچتا ہے بلکہ سال 1890 میں یہ سٹون پہنچتا ہے ایڈوارڈ ہیرون ایلن نام کے ایک فیمس سائنٹس اور رائٹر کے پاس ایڈوارڈ کے پاس یہ سٹون پہنچتے ہی وہ اپنی لائف میں عجیب و غیب چیزیں انکاؤنٹر کرتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ان کی لائف میں ہو رہی بدکسمتی کے پیچھے یہ سٹون کا ہی ہاتھ ہے تو وہ یہ سٹون اپنے ایک سنگر فرینڈ کو گفٹ کر دیتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ فائنلی جا کر ان کا سٹون سے پیچھا چھوڑ گیا ہے اس پرپل سپائر سٹون کے اس سنگر کے پاس پہنچنے کے کچھ دنوں کے اندر ہی اس سنگر کی آواز ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے اسی وجہ سے فرسٹیٹ ہو کے وہ سنگر اس سٹون کو ایڈوارڈ کے پاس ہی واپس کر دیتا ہے اور ایک بار پھر سے یہ سٹون اپنا اثر ایڈوارڈ ہی رون ایلن پر کرنا شروع کرتا ہے اس لیے اس بار ایڈوارڈ اس سٹون سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پانے کے لیے اسے لندن کے ایک کینال میں پھیک دیتے ہیں لیکن شاید ہی ایڈوارڈ کو یہ پتا تھا کہ اس کینال میں یہ سٹون پھیکنے کے بعد بھی ان کا پیچھا ابھی بھی اس سٹون سے نہیں چھوٹنے والا کیونکہ کچھ مہینے بیٹنے کے بعد ہی کوئی شخص کینال کے پاس سے ہی سفائر سٹون کو ڈسکور کر لیتا ہے جو اسے انگلینڈ کے ہی ایک لوکل جویلر کے پاس لے جاتا ہے اور جویلر وہ سفائر سٹون کیونکہ ایک رنگ میں چڑھا ہوا تھا اس کو دیکھ کر فوراں ہی یہ پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی رنگ ہے جو ان کے ایک کسٹمر ایڈوارڈ ہیرون ایلن نے انہیں اس سٹون کو رنگ میں لگانے کے لیے دی تھی اسی لیے وہ دولر اس رنگ کو ایڈوارڈ کو ہی لوٹا دیتے ہیں اور جس رنگ سے ایڈوارڈ پیچھا چھوڑانا چاہ رہے تھے وہ ایک بار پھر سے ان کے پاس ہی واپس آ جاتے ہیں لیکن اس بار ایڈوارڈ اپنی فیملی کو اس سٹون کے کرس سے بچانے کے لیے اس سفائر کو ساتھ باکسز کے اندر الگ الگ گودلک چام کے ساتھ پیک کر کے ان باکسز کو بینگ کے سیف کے اندر سیفلی ڈپاؤزٹ کر دیتے ہیں اس انسٹرکشن کے ساتھ کہ اس باکس کو ان کی موت کے تیتیس سال بعد ہی کھولا جائے اس کے ساتھ ساتھ وہ ان باکسز پر ایک نوڈ بھی لکھتے ہیں جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ سفائر سٹون شرابت ہے اور تو اور یہ سٹون اپنے اونر کی خون سے ہی رگا ہے جس کے بعد جا کر سال 1943 میں ایڈوارڈ ہیرون کی موت کے بعد ان کی بیٹی ہی اس کھول سٹون کی وارث بن جاتی ہیں لیکن جیسے ہی یہ باکسز ایڈوارڈ کی ڈاٹر کے پاس آتے ہیں تو وہ فوراں ہی ان باکسز کی وارننگ پڑ کر اس سے جل سجل پیچھا چھلانے کے لیے نیچرل ہسٹری میویم کو ڈونیٹ کر دیتی ہیں جہاں پر یہ سٹون کئی سالوں تک رکھا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایڈوارڈ کے ایک گرانڈ سن وار جونز اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی مدر یعنی ایڈوارڈ کی ڈاٹر کو جب اسٹون کی کرس کے پتا چلنے کے بعد انہوں نے کبھی بھی اسٹون کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسٹون کا کرس میوزیم میں پہنچنے کے بعد ختم ہو گیا تھا بلکہ سال دوہزار میں جون وائٹکر نام کے نیچرل ہسٹری میوزیم کے ایک فارمر ہیڈ اس پرپل سٹون کو اپنے ساتھ اینوال کانفرنس میں لے جاتے ہیں حالانکہ اس ٹائم پر اسٹون کے کرس کے بارے میں جون کو کچھ بھی نہیں بتا تھا کیونکہ میوزیم کے ایک کیوریٹر نے انجانے میں بینا ہی اسٹون کی وارننگ نوٹ پڑھے اسے نکال لیا تھا وہیں جون کے حساب سے اسٹون کو لے جاتے وقت انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ آسمان ہی پورا کالا پڑ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا اس رات کتنا خطرنات تھنڈا سٹوم آیا تھا جیسا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا اور تو اور اسٹون کے ساتھ دوسری رات گزارتے ہی جون کو سٹمک فلو ہو جاتا ہے اور تیسرے دن کے اندر ہی انہیں کڈنی سٹون سے ڈائیگنوز کیا گیا جس کے بعد اس شرابت سفائیہ سٹون کے اتنی ساری گھٹناوں کے بعد جا کر اس کو ہمیشہ کے لیے نیچرل ہسٹری میزیم میں ہی ڈسپلے میں رکھ بیا جاتا ہے وہ بھی اس کی وارننگ نوٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس وارننگ کے پڑھنے کے باوجود بھی میوزیم کے ایک دوسرے کیوریٹر پیٹر ٹینڈی نے اسٹون کے پیچھے کی اصلیت یا پھر اس کی مسٹری سے پردہ اٹھانے کے لیے وہ اسٹون کو ایک رات کے لیے اپنے گھر لے گئے تھے حالانکہ پیٹر کے حساب سے ان کے سٹون کو گھر لے جانے پر ان کے ساتھ کچھ گلت تو نہیں ہوا لیکن ہاں انہوں نے سردرد اور رات میں گھبرہت ضرور محسوس کری تھی اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پرپل سفائیہ سٹون کیا سچ میں اندر جی کی وجہ سے شرابت ہے یا پھر یہ صرف ایک بہت بڑا اتفاق ہے اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے لیکن آج بھی اس ٹائم پر یہ سٹون نیچورل ہسٹری میوزیم میں ہی ڈسپلے پر رکھا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹون کو لے کر کیا یہ سچ میں شرابت تھا یا پھر یہ ایک بہت بڑا اتفاق اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں